بڑھ رہی ہے اور عوام کی امیدیں جو ہم سے وابست تھے وہ اب دم توڑ رہی ہیں کوئی شک نہیں کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر ہمیں عوام میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے خان صاحب کی جو تھاڑی تین سال کی پالیسی ہیں اس نے ملک کو خانہ جنگی کی طرف پہنچا دیا ہے ملک کو معاشی بدحالی پر پہنچا دیا ہے خدا نہ خاصتہ ملک کو تقسیم کی طرف جس کی وہ خود باتیں کر رہے ہیں کہ تین اسوں میں ملک تقسیم ہوگا وہاں تک پہنچا دیا ہے خان صاحب ملک توڑنے کے ایجنڈے پہ آئے تھے خان صاحب ملک میں خانہ جنگی کے ایجنڈے پہ آئے تھے خان صاحب ملک کو معاشی تباہی کی طرف لے کر آئے تھے ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ملک بچا رہے ہیں ملک کو خانہ جنگی سے بچا رہے ہیں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم سے اپیل کرتا ہوں کہ عوام کی سکت سے اب یہ چیزیں نکل رہی ہیں جتنا جلد ممکن ہو عوام کو پی ریلیف دیا ہے دیکھیں جو چودہ ازلا کا ایکسپیرینس رہا ہے اس پر تو میں کوئی زیادہ پور امید کراچی کلیکشن سے نہیں ہوں ہیدراباد کلیکشن سے نہیں ہوں لیکن امید کرتا ہوں کہ وہ جو پرکٹس چودہ ازلا میں کی گئی ہے وہ یہاں نہیں کی جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ یہاں صاف اور شفاف انتخابات لیکشن کمیشن کریں چھے جولائی کو جمعیت علماء کی صوبائی ملک سے شورا کا اجلاس ہے اس میں ہم تاریخوں کا اعلان کریں گے یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہم تاریخ چلا رہے ہیں کیسے ہوگی کیا ہوگا کہاں سے ہوگی کس طرح ہوگی یہ چھے تاریخ کو صوبائی ملک سے شورا کے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گی حکومت نے جو بترین داندلی اور دہشتگردی پولیسگردی کی ہے وہ اس کی تمام جو جمہوری حقدار تھے اسے پامال کیا ہے اور پیپس پارٹی اب وہ نہیں رہے کہ کوئی جمہوری پارٹی ہے اب اس سامل سے اس کے صاحب کا کردار داغدار ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس موجودہ رویہ کو ترک کر کے اور کراچی میں بقیہ جو سولہ ازلہ ہیں ان میں انتخاب آپ کی شفافیت کو یقینی نہ بنایا تو یہ بہت بڑا علمیہ ہوگا اور ہم خبردار کرتے ہیں کہ جو عمل ہوا ہے اسے دورانہ نہ جائے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ دانلی ہونے نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ظاہر ہے جماعت کا اعلان ہو گیا ہے 6 جولائی کو اجلاس ہوگا اس میں ہم جائیں گے فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے تحت ہم نکلیں گے میدان میں